بس مجھے ان کے لیے اگر میں نے رائے دینی ہے نا تو دو رائے ان کے لیے دھوں گا نمبر ون تو یہ ہے کہ وہ فرقہ اہل عدیس سے باہر نکلیں ٹوٹلی وہ ایک خاص فرقے کو لے کے چلتے ہیں فرقوں کی موت میرے بھائی ہماری دعوت لانچ ہونے کے بعد ہو چکی ہے آپ نے ان کی تڑپتی بھی لاشیں اپنے سامنے دیکھ لی ہیں اور جو بھی اب فرقے کی سپورٹ کی بات کرے گا فرقے کے بلٹ اپ میں ایک خاص مقت میں فکر کے علماء کو آگے لے کے چلے گا انہی کے سکول آف تھارٹ کی بات کرے گا تو اس کی ایکسیپٹس مارکیٹ میں اس طریقے سے ہوگی نہیں کر کے جو مرضی آپ دیکھ لیں جتنا مرضی بجٹ لانچ کر کے دیکھ لیں کروس روٹ لیول کے اوپر آپ کی بات کو ایکسیپٹس نہیں ملے گی نمبر ون تو یہ نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ لوگ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ تین فتنے ہیں عورت کا فتنہ شہرت کا فتنہ اور دولت کا فتنہ تینوں فتنوں میں مجھے وہ لیک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس اعتبار سے ان میں کمزوری ہے میں بلکل اب اس کو ہائی لائٹ اگر کروں گا میں اشارتاں بات کر رہا ہوں اگر میں بلکل اس کو واضح طور پر ہائی لائٹ کروں گا بائی نیم مینشن کر کے تو وہ پھر ان کے لیے اصلاح کا دروازہ بند ہو جائے گا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں یعنی میں جس طرح ہم نے ایک دعوت جس طریقے سے لانچ کی ہوئی ہے جس طریقے سے ہماری بات پہنچ رہی ہے تو میرے بھائی given circumstances کے اندر ہم نے بھی تو اللہ کا شکر ہے یہ دعوت پہنچائی ہے اور صدیوں کے فرقے ان کے ہزاروں علماء ان کی کرونا کی پبلک ان کے ہزاروں مدارس سب کے سب فیل ہو گئے ہیں اگر آپ کی بات میں سچائی ہے اور آپ شہرت کے فتنے سے بچتے ہیں سادگی کو اختیار کرتے ہیں عورتوں کی involvement ویڈیو پہ آ کے اب یہ کوئی تک نہیں بنتا کہ ایک مرد ایک عورت کا انٹرویو کر رہا ہے ہم نے سامنے بیٹھ کے تو یہ میرے بھائی یہ کون سا اسلام ہے یہ تو بالکل غلط طریقہ ہے تو ان تمام چیزوں کو آوائیڈ کریں اور باقی اسلامی نظام کے لیے کوشش وہ ضرور ہونی چاہیے اور بیسک عقائد کے اوپر بات ہونی چاہیے اور پھر فرقہ واریت کی لانت سے باہر نکلیں تو فرقہ واریت کی لانت سے تو یہ لوگ ابھی تک باہر نکل نہیں سکے اس کی وجہ یہ وہ آپ کو اس وقت پتا چلے گا جب آپ ہمارا دیاور ٹیسٹر کسی کو لگائیں گے سب سے بڑا ٹیسٹر عمت میں فرقہ واریت سے نکلنے کا یہ ہے کہ آپ کسی بھی پلیٹ فارم سے دعوت دینے والے کو پوچھیں کہ تو اللہ کو عالم و ناظر جانتا ہوا اپنے ایمان سے یہ بات کر کہ تو شیعہ کو مسلمان سمجھتا ہے یا نہیں اور اگر شیعہ ہے تو اس سے پوچھیں کہ سنی کو مسلمان سمجھتا ہے کہ نہیں ویسے تو کہتے تھے ہم سب کو مسلمان وہ سب پتہ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے فرقوں کو جب تک سنی شیعہ دونوں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے نا اور کوئی پلیٹ فارم یہ بھبانگے دھول یہ بات نہیں کرتا تو آپ سمجھ لیں ایک فرقے کو لے کے چال رہے ہیں تو اوبرال میری تو ابزرویشن ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایک سنی فرقے کو اس میں بھی ایک فرقی چھوٹی جو ہے علیہ دیس اس کو سپورٹ کر کے چالتے ہیں ان کے مسائل ان کے قائد و نظریات آلموسٹ اسی کو سپورٹیو ہوتے ہیں وہ ان کے خلاف کبھی بات کرتے ہوئے نظر نہیں آتے جبکہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں کوئی بھی نیوٹرل بندہ وہ جج کرے کیا ہمارے اس پلیٹ فارم سے اہل حدیث کی خامیہ ہائلائٹ نہیں ہوئی جس کا ثبوت یہ ہے کہ اہل حدیث کی علماء کی ویڈیوز میرے خلاف ہیں یوٹیوب کے اوپر کیا ہمارے پلیٹ فارم سے دیوباند کی غلطیاں ہائلائٹ نہیں ہوئی ہیں ثبوت یہ ہے کہ دیوباند کی علماء کی ویڈیوز ہیں بریلویوں کی غلطیاں ہائلائٹ کی ان کے علماء کی ویڈیوز ہیں اہل تشہیوں کے اوپر جب ہم نے گریفت کی ہے خلفہ سلاسہ کی توہین کے اعتبار سے جو کچھ کرتے ہیں ان کی ویڈیوز میرے خلاف آئیں لیکن ان کے خلاف آپ کو کسی کی ویڈیو نظر نہیں آئے گی یہ ہو یا باقی لوگ بھی ایمن ڈاکٹر زاکر نائے کے خلاف بھی آپ کو ویڈیوز دیوبندیوں کی یا اپریلویوں کی نظر آئیں گی اہل حدیث کی کبھی نظر نہیں آئیں گی اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں لیکن بارحل ایک اہل حدیث فرقہ ان کو سپورٹ کرتا ہے کیونکہ انہوں نے اہل حدیث فرقہ کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے الٹا جزید کو رحمت اللہ لے کر کے اپنی دعوت کا جنازہ نکلوا لیا دوہزار نو میں اور گراف کہاں چلا گئے آج دیکھیں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے تین ملین سبسکرائبر ہیں ڈاکٹر زاکر نائے کے اور جس زبان میں وہ گفتو کر رہے ہیں وہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں دنیا کے ہر مسلمان کو زبان آتی ہے یعنی انگلی زبان ہماری ساری جنگ جنریشن کی تعلیم انگلیش میں ہو رہی ہے اس کے باوجود ان کی ویورشپ کتنی ہے پچیس ہزار تیس ہزار میرے اعتبار سے تو ان کی ہر ویڈیو ایک لاکھ کو کراس کرنی چاہیے لیکن یہ دکھ کی بات ہے ہمارے درجنوں چینلز ہیں میرے سٹوڈنٹس کے جن میں سے کئیوں کو میں جانتا نہیں ہوں ان کی ویورشپ کتنی ہے ایک سے زیادہ نہیں ہے ڈبل ہے تو پھر دکھ کی بات ہے نا کہ آخر کوئی وجہ ہے نا کوئی کمزوری ہے نا کہیں پہ اس سے اوور کم کرنا چاہیے خامخواہ اس طرح کی بات کر کے اور پھر وہ قرآن و سنت کی بھی بات نہ ہو میں کہتا ہوں آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کریں اگر قرآن و سنت کی بات ہے دنیا کی پروانہ کریں جوتے کی نوک پہ رکھیں دنیا کو لیکن بات ہی غلط ہو اور آپ جزیدی سوچ کو پروموٹ کریں تو پھر تو اللہ کی نصرت تو آپ کے ساتھ نہیں آئے گی جس کا ثبوت میں ہوں یعنی دنیا میں بلکہ اسلامی کی ہسٹری میں کوئی ایسا دائی اسلام نہیں گزرا جس کے خلاف کتنے لوگ ہوں کہ سارے فرقے خلاف ہوں ان کی پبلک کٹر خلاف ہوں ان کے مدارس خلاف ہوں لاکھوں ویڈیوز آ چکی ہوئی ہوں اور وہ اکیلا بندہ قرآن و سنت کے ریفرنسیں دکھا رہا اور جو بندہ بھی ایک دفعہ ویڈیوز سن لے وہ اپنے فرقے کو چھوڑ کے کہ یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں یہ سچائی کی طاقت ہے یہ فیل کیوں ہوئے کسی وجہ سے ہوئے اور میں اگر سوچتا کہ یار اگر میں نے جنگ جمل صفی نیرمان کو ڈسکس کیا تو اس سے تو پچاسی پرسنڈ مسلمان تو سنی ہیں وہ نراز ہو جائیں گے میں نے کہا یہ ہوتے ہیں تو ہوتے رہے لیکن آپ دیکھ لیں سنی انہوں نے دعوت قبول کر لی الٹا وہ اپنے علماء کے خلاف ہوگئے کہ آپ نے اہل بیعت والا element جو ہے وہ پس سے کچھ ڈال دیا تھا پھر توحید کی دعوت جو توحید ہم پیش کر رہے ہیں وہ تو اہل ادیس بھی نہیں پیش کر سک رہے ہیں وہ پرانے بزروں کو رحمت اللہ علیہ کہتے تھے میں نے تو ان کو بھی آڑے ہاتھ ہوں لیا ہے اہل ادیس بھی یہ باتیں کرتے ہوئے درتے تھے یہ کہتے تھے نہیں پرانے ٹھیک تھے بعد میں لوگ خراب ہوئے میں نے کہا انہیں کام ڈالیا اتنی سخت توحید جو اہل ادیس بھی کو بھی حضم نہ ہو اس پلیٹ فارم سے بیان ہوئی ہے لیکن دیکھ لیں لاکھوں بریلیوں نے دعوت قبول کر لی ہے اہل ادیس ورکہ یعنی پچھلے ایک ڈیٹھ سو سال کے اندر جتنے لوگ اس ورکے میں گئے ہوں گے تو ہمارے تو ایک ڈیٹھ سال میں اس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بریلیویس سے کتاب و سنت کے منج پہ اور شاید اہل ادیس بھی جتنے ہنو نے کیے تھے وہ اس طرف آ چکے ہیں اللہ کے فضل سے یعنی اپنے آپ کو مسلم کہنے پہ فخر محسوس کرتے ہیں تو یہ دعوت کی سچائی ہے نا لیکن اگر آپ فرقوں کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں گے یا فرقے آپ کو گود مجھے تو کوئی فرقہ گود میں لینے کی کوشش بھی کرے تو میں جو ہے نا وہ پنجابی میں ایک معاورہ ہے نا کہ وہ بچے کو کسی نے گود لیا تو اس بچے نے داڑی کھینچ لی اسی کی تو میں اس فرقے کی داڑی کھینچ لوں گا جو مجھے گود میں لینے کی کوشش کرے گا اس لیے دیکھیں سب سے پہلے آئے اندیس کی داڑی کھیچی کیونکہ انہوں نے سمجھا بخاری مسلم کے خلاف ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے برلوی تو میرا تو پورا بلٹ اپ برلوی میں وہا تھا کوئی لحاظ نہیں کیا اللہ کہ فضل سے آپ کے سامنے ہے سب کچھ جو بند کا تو آپ کو پتا ہے یعنی یہ وہ فرقہ تھا جو اہل ادیس میں بیٹھتا تھا تو اہل ادیسوں والی باتیں کرتا تھا برلوی میں بیٹھتا تھا تو بابوں کی باتیں کرتا تھا اس طرح منافقت سے انہوں نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا تھا لیکن دیکھیں کیسا ایکسپوز ہو ہے کہ سب سے ادھا چیخیں ان کی نکل رہی ہیں میاں لوگ کیا کہیں گے